سترہ دنوں سے جن آنکھوں میں آنسو تھے چہرے پہ مایوسی تھی آخر آج بھنکھوشی کی لوٹ آئی ہے کیونکہ موٹی پور کلا گاؤں کے چھے مزدور یعنی چھے لال پھر اس سرنگ سے واپس آئے ہیں جس سے آنا ناممکن نظر آ رہا تھا کیونکہ تمام طریقے کی ودیشی مشینیں جواب دے چکی تھیں لیکن سینہ کے جوانوں نے وہ کر دکھایا اور شاوستی کے سمیت جو اکتالیس مزدور تھے ان کو سرکشد باہر لے آئے ہیں ہمارے ساتھ شاوستی کے موٹی پور کلا گاؤں کے رہنے والے تمام لوگ موجود ہیں پریجن ہیں آئی ان سے بات کرتے ہیں کہ جو راتیں جاک کر انتظار میں کٹی تھی وہ آج کی رات کیسے تھی آج کی رات تو بہت اچھی تھی آج ہمارے لئے خوشی کا محول تھا آج کی رات آج رات سب سوکون سے سوئے چائن کی نیم کیا کہ جتنا جو خاموسی ہم لوگ کے اندر چھا گیا تھا سترہ دینوں کے اندر جو ہم رو رہے تھے کھانا پینہ نہیں کھا رہے تھے تو وہ خاموسی ہمارے لئے ختم ہو گئی کیونکہ ہمارا بھائی باہر آگیا سہی سلامت اور ادھر کے جو جو جوان ہیں اتراخن کے جتنے بھی بھارتی جوان ہیں ان کو دل سے دھنیوات کہتا ہوں بہت بہت دھنیوات آپ لوگ جو اتنا ہمارے لئے جو کیے اس کے لئے بہت بہت دھنیوات جو ہے کہ اگر آج جو مسینی فیل ہو گئی تھی ان ہمارے جوانوں نے اتنا کچھ کیا ہمارے لئے ہمارے لئے ہمارے لئے ہی بیتھے ہیں بودر پہ اور ہمارے لئے بھی سیوا بھی کر رہے ہیں اور ان کو دل سے دھنیواتھانا ہاتھ جو رکے اور میں کیا بولوں آپ خوشی کا ماحول کے وجہ سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا ہے بلکو صحیح ہے خوشی کا ماحول ہے الفاظ نہیں ہے لیکن لگاتار آپ لوگ جو انتظار کر رہے تھے آپ بھی انتظار ہے آنے والا ہے آپ کا بھائی کیا تیاریاں کر رکھی ان کے اس کے سواگت کے لئے اگر ادھر سے وہ لوگ چلیں گے اگر ہمارے پاس سوچنا دیتے ہیں کہ ہم لوگ ادھر سے نکل گے تو رات میں بھوگیں گے یا دن میں بھوگیں گے ہم ان کے لئے ایک دم مالا والا سزا کے ریلی رکھیں گے جیسے وہ لوگ گاؤں پہ آئیں گے ہم لوگ انتظار کریں گے کہ کب لوگ وہ گاؤں پہ پرویس کرتے ہیں بس اس کے لئے تیاری اپنا بنائیں گے جو ہم سے ہو پائے گا ہمارے بھائی کے لئے خوشی کے لئے جتنا کر پائیں گے ہم اتنا اپنے طرف سے پھول کریں گے بلکو خوشیوں کا ماحول ہے پوری طریقے سے سب تیار ہیں گھروں میں رات میں دیپا ولی جیسا ماحول تھا ہمارے ساتھ ان کی بڑی ممی بھی بات کرتے ہیں کیا فیالیاں ہیں اور کس طریقے سے رات آپ کی کٹی رات تو اچھے سے کٹی لیکن پھر بھی یہ ہو رہا ہے کہ مطلب کہ لڑک بچے آ جائے ہیں تو ہم بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ مطلب ابھی بھی کیسا ہے کیسا نہیں ہے کہ مطلب جتنا جلدی سے جلدی آ جائے تو اپنا سامنے ہو جائے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں یعنی بیچینی ہے کہ سترہ دن کے بعد ہمارا لال کئیسا ہے ہاں بیچینی ہو رہی ہے کہ کب آرہ ہے کب آرہ ہے کب آرہ ہے مطلب میں بیچینی سے ہو رہی ہے کیا تو یاریاں کر رکھی ہیں تیاری تو یہ ہے بچے مطلب جہاں ٹینڈ میں اندر بھسے تھے اس طریقے سے جو بچے باہر نکلا ہے ایک نیا جنم لے کے نکلے ہیں جیسے چھوٹا سا جیسے جنم بچے لیتے ہیں اسی طریقے سے وہ بچے باہر نکل کے ہمارا جیسے وہ ابھی ہمارے لیے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں جیسے چھوٹے بچے جنم لیتے ہیں جیسے دھومدھان سے مطلب کارتے ہیں یعنی کہا جائے کہ دوسری زندگی بائی ہے دوسری زندگی ان سب کو میل گیا ہے اسی طرقے سے ہم چھوٹے بچے جیسے چھٹے بچے مناتے ہیں جیسے خوشیالی مناتے ہیں اس طرقے سے ہم منانے چاہتے ہیں یعنی سنتوش کی ممی بھی ہے اور یہ بتا رہی ہے جیسے چھوٹے بچے کے آنے کی خوشیاں منای جاتی ہیں اس طرح ہم لوگ خوشی منایں گے سنتوش کی ممی سے بھی بات کر لیتے ہیں کیا تھی آیا ہے خوشی ہو رہی ہے بیٹا واپس آیا ہے یہ رکھیں خوشی کا ماحول ہے کہ ماں کے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں کیونکہ ان کی چہرے میں سے ہی صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ کتنا خوش ہے پریوار کتنا خوش ہے اور بھی یہاں پر موجود ہے بیٹا بھی بات کر سکتی ہوں یہ بتائیے یہ بتائیے کتنا خوش ہے آپ کا بیٹا واپس آیا ہے ہمارا لارکا آئی ہے جو اللہ ڈوڑ بھی باتنگے بہت خوش کھائیں گے باتنگے اور کھائیں گے تو سترہ جن وہ سرد میں تھے دھڑ تو لگتا ہوگا بہت در لارہ بہت کھانا دانا چھت گا رہا چا نائے کھائیں گے سترہ راتیں کسی کٹی کسی کٹی کسی کٹی ہم ہوں نائے سوئے آج کی رات آج کی رات بہت خوشی بیٹا واپس آ گیا تو پوری رات خوشی سے کٹی خل تو دیپا والی بلکل آپ لوگ نے منہ رکھی تھی ہاں دیپا والی منائیں گے کھل پھر منائیں گے آج پھر منائیں گے بلکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بار خر یہاں پر بیٹے کا انتظار ہے وہ بھی چند گھنٹوں کے لئے چند گھنٹوں کے بعد شاوستی کے چھے مزدور واپس اپنے گاؤں یعنی موٹی پور کلا پہنچیں گے یہاں کے گھر والے پریجن پوری طریقے سے ان کا سیلیبریشن کرنے کے لئے ان کا سواگت کرنے کے لئے پوری طریقے سے تیار ہیں یعنی اگر کہا جائے کہ دیپا والی کی طریقے سے ایک بار پھر گھر کو روشن کریں گے اور سجائیں گے اماردی موٹی پور کلا شاوستی اے بی پی نیوز اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی